حضرت جی رحمت اللہ علیہ علم تو اتنا ٹھوش تھا ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا یونس صاحب مولانا عاقل صاحب مولانا سلمان یہ حضرت شیخ کے پاس لیتے تھے اور شیخ کا کام ہی رات دن حدیث ایک مسئلے میں اتک گئے کتابیں دیکھ رہے ہیں حوالے دیکھ رہے ہیں حلیم اللہ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ملی نعم آنے والے ہیں ان کا نجا ان کے تو شادی دیتے وہ آنگے ان سے پوچھیں گے یاد اللہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ جیسے حضرت کے گھر میں داخل ہوئے تو شیخ ملی نعم ملی نعم ملی نعم شیخ بہت جلدی بولتے تھے یہاں آؤ یہاں یہ ایک مسئلہ اس میں اتکے ہوئے ہیں ابھی جوتے نہیں اتا رہے ہیں اجنان دیکھا ہے وہ پم جہاں پانی نکال وہاں کھڑے ہیں شیخ نے فرمایا یہ مسئلہ ہے یہ یونوس اور آقل اور یہ ہم صاحب حضرت جی نے فرمایا کہ اس کا تو یوں ہے جس کے لئے ہفتوں پریشان رہے ایک منٹ پہلک ہوگی بہت گہرا علم تھا لیکن کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا فرمایا بھائے ہمارے یہاں تو دو مفتی ہیں مولی عبداللہ ہیں مولی اظہار صاحب ہیں یوں فرمایا مولی عبداللہ صاحب سے پوچھ لو کبھی مسئلہ نہیں بتایا ایک مرتبہ ایک مسئلہ آیا شیخ کے یہاں مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لے موجود ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ کسی کا کپڑا دب گیا نمازی کے پیر کے نیچے جیسے دب جاتا ہے نہیں بات مرتبہ تو وہ تو بیٹا ہے یا کھڑا ہو رہا ہے تو کپڑا چھوڑانے میں نماز کس کی متاثر ہوگی اس کی نماز متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لے ان کے مسئلہ تو بات کی بات ہے پہلے یہ بتائے تجھو بتایا کس نے اس نے کہا کہ مولانا انام الحسن صاحب نے کہ میں بھی یہ شرط ہوں ان کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا اتنا جہرہ علم تھا لیکن کبھی مسئلہ نہیں بتایا